دفتر خارجہ بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ دیا گیا ترجمان نے کہا بھارتی وفاج کی جانب سے بے گناہ شہریوں کو دانستہ نشانہ بنانا افسوسناک ہے ایسے ہمکانہ اور بے حیثی پر مبنی اقتماد جنگ بندی موہدے کی خلاف ورسی ہیں ایک اور اہم خبر دیں اٹھے چینی سمیت دیگر ایشیاں کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ روکنے میں ناکام رہنے پر وزیراعظم خان مجھتے ہیں کہ مسابقتی کمیشن اشیاں کی قیمتوں کو کنٹرول اور مانیٹر کرنے میں ناکام رہا کمیشن اشیاں مہنگی کرنے والے مافیا کے خلاف کاراوائی بھی نہ کر سکا کمیشن مارکیٹ میں مقابلے کی فضاء قائم کرنے میں بھی کامجاب نہیں ہو سکا وزیراعظم نے بنیادی قانونی مسائل حال کر کے کمیشن کو فعال اور موثر ادارہ بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اسی پر بات کریں گے اسلام آباد میں آپ نیوز کے بیورو چیف صدیق ساجد سے جی صدیق بتائیے گا کہ آٹے چینی اور ڈیگر اشیاں کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکامی پر وزیراعظم نے مسابقتی کمیشن میں کن استحاد کی ہدایت کی ہے جی بالکل چونکہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ ملک میں کارٹل یعنی کہ مافیاز کو جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دے اور ایک مقابلے کی فضاء قائم کریں مختلف جو بریادی ضرورت کی اشیاں ہیں اس میں کسی کی بھی اجارہ داری کو روک مسابقتی کمیشن کا بنیادی کام تھا لیکن جو وزیراعظم کو رپورٹ پیش کی گئے بتائی رپورٹ آٹا چینی کے بہران کے حوالے سے اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ مسابقتی کمیشن جو ہے یہ جمعہ داریاں پوری کرنے میں بری طرح ناکام رہا اور اس اجارہ کے جو مقاصد ہیں یہ اجارہ ان کو بھی حاصل کرنے میں ناکام رہا بلکہ ان کے انتظامیہ کے خلاف جب کاروائی کی گئی تو اسلامبال ہائی کورٹ سے اس کی چیئر پرسنل ممران جو ہیں وہ حکم امتنائی لے آئے تب وزیراعظم نے اپنی لیگل ٹیم کو یہ ادایت کی ہے کہ فوری طور پر اس کو حکم امتنائی کو بھی ختم کر رہا جائے تاکہ جو قانونی جو خامیہ ہیں اس ادارے میں حکم کو دور کیا جائے اور اسے ایک موصل اور فعل ادارہ بنایا جائے کیونکہ جو قیمتوں کو مونیٹر کرنا اور ساتھ ہی ساتھ مقابلے کی فضاء پیدا کرنا اور قیمتوں میں استحقام رکھنا اور کسی بھی قسم کا ماجرہ اس کو ادارہ داری قائم کرنے سے روکنا اس ادارے کے بریادی کام میں شامل ہے لیکن جو آٹا چینی گندن کا بہران پیدا ہوا اس میں یہ ادارہ دوری طرح نہ کام رہا اس کے وجہ سے وزیراعظم نے اس کی کارکندگی اس کی انتظامیہ کی تارکندگی پر ادارے برمی کرتے ہوئے حاجہ ہی ادایات جاری کی ہیں کہ فوری طور پر اس کو موصل اور فعل ادارہ بنانے کے لیے تمام طریق دمات اٹھائے جائے جائے ٹھیک ہے وزیراعظم نے برہمی کا اظہار کرتے ہیں بنیادی قانونی مسائل حل کرے کمیشن کو فعل اور موصل ادارہ بنانے کی ہدایت کر دی صدیق ساجد بیوروچیر فیسلام آباد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور حکومت نے ٹاپ بیوروکریسی میں چار سو آسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ آسامیاں اٹھاروی ترمیم کے بعد پیدا کی گئی تھی سیول سرویس ریفارمز کمیٹی نے بعض وزارتیں صوبوں کو دینے پر اعتراض اٹھا دیئے اسلامباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے سیول سرویسز ریفارمز کمیٹی کی جانب سے چار پوسٹوں کو غیر ضروری قرار دینے پر وفاقی کابینہ نے کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی ذرائع کے مطابق ان آسامیوں پر عالی افسر تائینات ہیں فارق ہونے والے افسروں میں سے سو وفاق اور تین سو کی خدمات صوبوں کے سپورٹ کی جائیں گی آسامیاں ختم ہونے پر چار سو افسروں کو خالی تیکنیکی پوسٹوں پر تائینات کیا جائے گا ذرائع کے مطابق سیول سرویس ریفارمز کمیٹی نے اٹھارویں ترمیم کے تحت بعض وزارتیں صوبوں کو دینے پر بھی اعتراضات اٹھا دیے ہیں کمیٹی کا کہنا ہے کہ صحت اور تعلیم جیسی وزارتیں صوبوں کو دینے کے موثر نتائج سامنے نہیں آئے اہم خبر دیں وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے گورنر اور وزیراعظم پنجاب کی ملاقات ان کے شیڈیول کا حصہ ہے وزیراعظم گورنر ہاؤس میں صحت انصافکات کی تقریب میں شرکت کریں گے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں مصروف دن گزاریں گے سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ کریں گے گورنر اور وزیراعظم پنجاب سے ملاقات ہوگی اسی پر بات کریں گے آپ نیوز کے نمائندے گوہر بٹ سے جی گوہر بٹ کیا مصروفیات رہیں گی وزیراعظم کی آج کے دورے کے حوالے سے جی بالکل وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ آج لاہور کے ایک اور دورے پر پہنچ رہے ہیں وہ یہاں پر سب سے پہلے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے دفتر کا دورہ کریں گے جہاں پر وہ پولیس خدم مرکز کے گلوبر پورٹر کا اجراع کریں گے اس کے ساتھ پر وزیراعظم جو ہیں وہ وزیراعظم پنجاب سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ صحت انصافکار کی تقریب جو گورنر ہاؤس میں ہوگی وہاں پر وہ شکر کریں گے ذرا کا کہنا ہے کہ اس تقریب میں کم و بیش ایک ہزارہ غریب افراد کو جو ہے صحت خلط کار دیے جا رہے ہیں اس طرح وزیراعظم جو ہیں وہ گورنر پنجاب سے ون ون ملاقات کریں گے جس میں آپ پاک آفارٹی کے حوالے سے بھی گورنر پنجاب انہیں بریف کریں گے جبکہ پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی گورنر پنجاب انہیں بریف کریں گے ٹھیک ہے وزیراعظم صحت انصافکار تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کریں گے اور وزیراعظم پنجاب اور گورنر سے ملاقات بھی ہوگی گوھر برٹ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور وفاقی ادارہ شماریات میں سنتوں کی پیداوار کے عداد و شمار جاری کر دی ہیں جس کے مطابق دسمبر میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے نومبر میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں سولہ اشارہ چار فیصد کمی ہوئی تھی تاہم دسمبر میں 9.86 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ادارہ شماریات کے مطابق پیپرڈ اینڈ بور ٹیکسٹائل سیکٹر مشروبات اور فارما سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے خوراک اور مشروبات سیکٹر میں 41.57 فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ فارما سیکٹر میں 2.83 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے دوسری جانے مسلسل بڑھتی و مہنگائی اور خراموشی صورتحال نے گاڑیوں کی سنتوں کو شدید متاثر کیا ہے سنتکاروں اور ڈیلرز نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے آتو سیکٹر میں بہتری کے دعوان کو مسترد کرتے کہا ہے کہ فیکٹیوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی تنخواہیں ادا کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے رپورٹ کر رہے ہیں ولید احمد پاکستانی معیشت کو تاریخ کے مشکل ترین حالات کا سامنا شرح سود میں اضافہ اور ٹیکسوں کی بھرمان نے متوسط طبقے کے ساتھ سنتکار طبقے کو بھی بدحال کر دیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے قومی سملی میں گاڑیوں کی سنت میں سب اچھا ہے کا دعویٰ کیا مگر سنتکار کچھ اور ہی حقائق بتا رہے ہیں آٹو انڈسٹری سے جڑے چھوٹے سنتکار اور ڈیلرز بھی مشیر خزانہ کے بیان پر حیران ہیں کہتے ہیں نئی شرائط نے گاڑیوں کی پیدابار اور فروغ دونوں محدود کر دی ہے ہمارے اوپر جو تین چیزیں لگائیں گئی ہیں ایک ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگائی گئی جس کے ایسے ہم پارٹس مینوفیکچر کی بڑی ایڈیشنل سیل ٹیکس لگایا اس پہ ہم گئے کوٹ پہ تو کوٹ میں ہمیں اس ٹیوڈر مل گیا ہم نے 1,23,000 گاڑیاں بنائی اور اس سیوند مند میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو 69,000 ہے تو اگر یہ گروت ہے تو اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں ٹیکسز کی بھرمار ہے جبکہ اس ملک کی بیک بون کی ہیسی ہے کار ڈیلرز نے سنتکاروں اور ڈیلرز کے مطابق صورتحال نہ بدلی تو انڈسٹری سے جڑے ملازمین اور مزدوروں کے بڑے پیمانے پر بے رزگار ہونے کے خجشات پیدا ہو جائیں گے ملک میں بڑتی ہوئی مہنگائی نے گاڑیوں کی سنت سے وابستہ افراد کو بھی شدید پریشان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے حکومت ملکی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوسک دمات کرے اور کراچی سے خبر ہیں کراچی میں آوارہ کتے شہریوں کے لیے وابال جان بن گئے روان برس کے پہلے ڈیڑھ ماہ کے دوران کتوں کے کاٹنے سے زخمی ہونے والے تین ہزار نو سو پچاس افراد شہر کے چار بڑے اسمتحالوں میں لائے گئے کراچی سے کفائت علی شاہ کی ریپورٹ کراچی کی گلی محلوں سڑکوں پر آوارہ کتوں کا راج کتوں کی عبادی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی ناکس حکمت عملی شہری بیبس سال دو ہزار بیس کے افتدائی ڈیڑھ ماہ کے دوران تین ہزار نو سو پچاس شہری آوارہ کتوں کے حملوں سے زخمی ہو چکے ہیں تاہم وزیر سہت کہتی ہیں کہ کتوں کی عبادی کو کنٹرول کرنا محقبہ سہت کا کام نہیں جو ابھی دوگز بائیس کے جو کیسز ہو رہے ہیں یہ پلیز کانلی میری آپ سے التجاہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ والوں سے پلچھیں ابھی میں بات کرنا چھوڑ دی ہے مجھے ریبیس تک مجھے محدود رکھیں مجھے ٹریٹمنٹ آف بٹن چیلرن تک محدود رکھیں موتات اندازے کے مطابق شہر قائد میں کتوں کی عبادی دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں شہری مسلسل ان کا نشانہ بن رہے ہیں ہمارے ہاں شہر میں آوارہ کتوں کی تعداد بے حساب بڑھتی چلے جا رہی ہے اور اس کا اضافہ کی وجہ سے بھی کتہ کاٹے کی کیسز کے اندر زیادہ اضافہ ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں سے نکلتے ہوئے اب ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں آوارہ کتوں کا جوئن حملہ نہ کر دے حکومت اس مسئلے کی جانب توجہ دے کیونرمن ازگر حسین کے ساتھ کیفائیت علی شاہ آپ نیوز کراچی ہم خبر دیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گویترس کل سے پہر روزہ دوارے پر استعماباد پہنچیں گے دورہ پاکستان کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل وزیراعظم عمران خان وزیر خرجہ شام عمود قریشی سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اسی پر بات کریں گے نمائندہ آپ نیوز کذافی بھٹی سے جی کذافی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی دورہ پاکستان کے دوران کیا مصروفیات ہوں گی جی بالکل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتہائی اہم چار روزہ دورہ پاکستان پر کل سولہ پروری کو اسلام آباد پہنچیں گے اپنے چار روزہ دورے کے دوران وہ علا عسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان سے ان کی ملاقات ہے صدر مملکہ ڈکٹر عریف علوی سے ملاقات ہوگی وزیر خارج شام عمود قریشی سے ملاقات ہوگی اور ایک انتہائی اہم ایونٹ جو پاکستان منعقد کرنے جا رہا ہے چالیس سال مکمل ہونے پر افغان پناہ گزینوں کو پناہ گزین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کی افتتائی تقریب میں بھی وزیراعظم عمران خان نے شرکت کرنی ہے اور سیکٹری جنرل اقوام متحدہ بھی اس میں شریک ہوں گے اسلام آباد نے اپنی مصروفیات مکمل کرنے کے بعد وہ لاہور کا بھی دورہ کریں گے جہاں پر گردوارہ کرتارپور ساتھ پر انہوں نے وہاں پر بھی اس کا دورہ کریں گے اور مختلف جامعیات نیجی جامعیات کا دورہ ان کا متوقع ہے اس کے علاوہ پولیو مہم کا آغاز کیا جانا ہے اس کا بھی افتتاہ کیا جائے گا تو انیس فروری تک پاکستان میں قیام کریں گے اور مختلف مصروفیات کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا جو سیکٹری جنرل اقوام متحدہ ہیں ان گزشتر سال ان کا دورہ شیڈول تھا لیکن کچھ ناغذر وجوہات کی بنا پر ملتوی کرنا پڑا اور اب بلاخر انتہائی اہم دورہ پر وہ پاکستان آ رہے ہیں وزارت خارجہ کی مقام کا یہ بتانا ہے کہ وہ دورہ پاکستان کے دوران ان کو لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر میں جو پارٹی مظالم ہیں اس پر خاص طور پر بریفنگ دی جائے گی اور جو پاکستان کا موقف ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ کذافی بھرتی نمائندہ آپ نے اسمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اب پاکستان سپر لیگ کی تیاریوں کی بات کرتے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی زبان اردو میں کومنٹری نشک کی جائے گی جبکہ لیگ کے آخری تین میٹس کے دوران گراؤن میں موجود کھڑاڑی کومنٹریٹرز سے میوے گفتگو بھی ہوں گے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اس حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں تفصیلات جانتے ہیں نمائر آپ نیوز زیشان احمد امارست موجود ہیں زیشان تفصیلات سے اگاہ کی جائے گا اور یہ بتائیے گا کہ اردو کومنٹری کا آرڈینس کے اوپر کیا اثر پڑے گا جی بالکل پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی زبان اردو میں بھی کومنٹری ہوگی رمیز آجا یونس خان بازیت خان اور اوروج ممتاز سمیت دیگر کومنٹیٹرز اردو میں کومنٹری کریں گے اور انٹرنیشنل کومنٹیٹرز بھی پاکستان آ رہے ہیں تو اگر ہم برادکاسٹنگ کے حوالے سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بات کریں تو اٹھائیس کیمرے نصب کیا جا رہے ہیں جن کے اندر الٹرا موشن اور سلو موشن سمیت جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو یہاں پہ نصب کیا جا رہا ہے اور نیشنل سٹیڈیم کراچی کے اندر زبردست طریقے سے تیاریاں جاری ہیں اوپننگ سرمنی ہیں اس کے لیے بھی سٹیج کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے سو فٹ لمبا اور بتیس فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا جائے گا جس کے اوپننگ سرمنی کے جو پرفارمرز آئیں گے جتنے بھی میگا سٹارز یہاں پر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آ کے پرفارم کریں گے پچیز تیار ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی کی لش ڈرین آؤٹ فیلد تیار ہے اور اگر ہم ٹیمز کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے کراچی کینگز کے تقریباً تمام پلیئرز پہنچ چکے ہیں کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے بھی انٹرنیشنل پلیئرز شین وارسن آج شام میں پہنچیں گے اور اگر ٹیم کی تیاریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور ظلمی ایسی ٹیم ہے جس نے سب سے پہلے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پڑاؤ ڈالا ہے اور آ کے یہاں پہ پر پریکٹس کا آغاز کر دیا آج دوسرے دن پریکٹس کرے گی پشاور ظلمی ایک بجے وہ یہاں پر آئیں گے اور آنے کے بعد تین گھنٹے کا پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے اور جو پہلا میچ کھیلنا ہے کوئٹا گلیڈیئیٹرز سلام آبا یونائٹڈ کے درمیان وہ دونوں ٹیمے کل نیشنل سٹیڈیم کراچی پہنچیں گی اور آ کر پریکٹس کریں گی اور پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی اور پھر اس کے بعد دونوں ہی ٹیبوں کے کپتان جو ہیں وہ ٹروفی بھی کے ساتھ بھی سرمنی ہوگی تو نیشنل سٹیڈیم کراچی پاکستان سوپر لیگ فائف کے بیچز کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے اور اب بس انتظار کیا جا رہا ہے بڑے دن کا جو ہے بیس فروری جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آزی شاہن احمد نمائد پولیس کے مطابق ملزموں کو جل گرفتار کر دیا جائے گا اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائیر آپ نیوز ناصر احیات سے ناصر اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کر جائے گا جی لبن میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کھانا چیپی پولیس پیشنہ کی جہاں ہار نمبر 15 کی رہائشی 13 سالہ ناوی خلال کی طالبہ نظر آبت کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے ابھی تک پولیس کی طرف سے مقدمہ تو درچ کر دیا گیا ہے لیکن کوئی بھی ملزم درختار نہ ہوا ہے ملزمان رکشہ درائیور نے درکی کو ملزمان رکشہ درائیور نے لڑکی کے ساتھ بہن پڑتی تھی بہت شکریہ ناصر احیات تمہیں راپ نیوز لئیہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور قاتل کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں چین میں کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید 143 افراد حلاقوں گئے ہیں جس کے بعد مرنے والے افراد کی تعداد 1500 سے بڑھ گئی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی 66492 تک جا پہنچی ہے مصر میں بھی کرونا وائرس کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ مزید 143 افراد موت کے موں میں چلے گئے ہلاکتوں کی کل تعداد 1523 تک پہنچ گئی ایک دن میں چین میں کرونا وائرس کے 2641 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں چینی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے زیادہ تر اموات وستی صوبے ہوبائی اور وہاں شہر میں ہوئی ہیں وائرس سے چین سے باہر تین ہلاکتیں ہوئی ہیں جن میں ایک ہانگ کانگ ایک فلپین اور ایک جاپان میں ہوئی مصر میں بھی کرونا وائرس کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا ہے دوسری جانب جاپان کے بحری جہاز ڈائمن پرنسس پر مزید 44 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 218 ہو گئی ہے وائرس 25 سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے جبکہ متعدد ممالک نے چین کے ساتھ تجارتی اور سفری روابط منقطع کر دیے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین میں کرونا وائرس کی سنگین صورتحال کے پیش نظر طبی ماہرین کی ٹیم کو چین بھیجا گیا چین میں طبی عملے کے ارکان بھی کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک اشارہ ہے ویلکم بیک وزیعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کی ہدایت پر ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی نے پبلک نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اس سمار بنوالی ہر قسم کی حفاظتی اشیاء کو زائد قیمت پر نافروح کیا جائے ترجمان ڈریپ کا کہنا ہے کہ امرجنسی حالات میں ضروری اشیاء کو مہنکہ بیچنا اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے تمام کیمسٹ، فارمیسسٹ، میڈیکل سٹورز اور ہول سیل ڈیلرز کو متنبہ کیا جاتا ہے کرونا کے حوالے سے حفاظتی اشیاء دسمبر دوہزار انیس کی قیمتوں سے زائد نہ بیچیں اگر کوئی فارمیسی، میڈیکل سٹورز یا ڈیلرز زائد قیمت وصول کرے تو عوام مقامی درگ انسپیکٹرز سے شکایت کریں اور ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان کا تو روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں ترک صدر نے اپنے دورے کی دوران پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا کشمیر پر پاکستان کے مواقف کی مکمل حمایت کا یادہ کیا اور ان کے دورے پاکستان کے بارے میں دیکھتے ہیں گے ریپورٹ ترک صدر طیب اردوان پاکستان کے تاریخی دورے کے بعد جمعے کی رات وطن واپس روانہ ہو گئے معزز مہمان کو نور خان ائر بیس پر الویدہ کیا گیا ترک صدر نے اپنے دورے کے دوران پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر پر بھی پاکستان کے مواقف کی مکمل حمایت کا آیادہ کیا پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے دکھ اور فشیاں مشترکہ ہیں مسئلہ کشمیر ہمارے لیے بھی ویسا ہے جیسا پاکستان کے لیے ہے ترک صدر نے کہا دباؤ کے باوجود فی ٹی ایف میں ساتھ دینے کا یقین دلاتے ہیں اسلام آباد میں پاک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے پاکستان کے ساتھ تجارت کا حجم پانچ ارب ڈالر تک لے جانے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا پاک ترک بہامی تجارتی حجم اپنی صلاحیتوں سے کہی کم ہے دونوں ملکوں کو دو طرف تجارت کو مزید فروق دینا چاہیے اسلام آباد میں وزیراعظم امران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ون ون ملاقات ہوئی جس میں مسلم امہ کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق کیا گیا ترک صدر رجب طیب اردوان جمعیرات کو دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تھے وزیراعظم امران خان نے نور خان ائر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا رجب طیب اردوان کو وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر جبکہ ایوان صدر میں اشائیت دیا گیا مزید بتائیں پاکستان اور ترکی کے درمیان مختلف شعبوں میں تیرہ موہدوں اور مفاہمت کی سترہ یاداشتوں پر دستخط کیے گئے تقریب کے بعد ترک صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم امران خان نے کہا پاکستان ہر مسئلے میں ترکی کے ساتھ کھڑا ہے ترکی کے ساتھ فلم کے شعبے میں تاون بڑھا رہے ہیں ایسا مواد تیار کرنا چاہتے ہیں جسے مغرب میں اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیا جا سکے ٹی وی، ریڈیو، سیاحت، ثقافت، تجارت، خوراک، پوسٹل سرویس، ریلویز اور اسکری تربیت سمیت تیرہ موہدے تیپ آگئے جبکہ ایوان وزیراعظم میں ہونے والی تقریب میں مفاہمت کی سترہ یاداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے پاکستان اور ترکی کے تجارتی تعلقات کا نیا دور شروع ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا دور آ رہا ہے پاکستان اور ترکی کی ٹریڈ ریلیشنشپ میں، تجارت میں اور انشاءاللہ جو ہم نے اب ٹائم لائنز کے ذریعے یہ جو کوپریشن کا فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا لیکن خاص طور پر ہمیں فائدہ اس لیے ہوگا کہ وہ ایریاز ہیں جو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان بولے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ تین سال بعد پاکستان کا دورہ کر کے دلی خوشی ہوئی وہ پرتفاق استقبال پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا مولانا فضل رحمان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کا اندیا کہا وہ بدنوان اور پرچی والے پاتی سربراہ نہیں حکومت کو گھر بیجنے کی اپوزیشن کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی فوج اس لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وہ کرپ نہیں وزیراعظم نے اپوزیشن کو ایک پار پھر دھانلی کی تحقیقات کی بھی پیشکش کر دی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات ملکی سیاست خدشات خواہشات اور مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں کھل کر بات کی غیر رسمی گفتگو میں جمعیت العلماء اسلام فے کے سربراہ کے خلاف آرٹیکل چھے کی کارروائی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے خود تسلیم کیا کہ وہ کسی کے اشارے پر حکومت گرانے آئے تھے یہ غداری ہے کارروائی کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت گرانے کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن کی سیاسی دکانیں بند ہونے جا رہی ہیں وزیراعظم نے حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات کو مثالی قرار دیا کہا کوئی کرپشن کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے فوج اس لیے میرے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ میں کرپ نہیں بائیس سال جدوجہت کر کے اس مقام پر پہنچا آٹے گندم اور چینی کے بوران پر وزیراعظم نے جہانگری ترین اور خصو بختیار کو کلین چرد دے دی مسابقتی کمیشن کی کارکردی کے پر مایوسی کا اظہار کیا عمران خان نے کہا کہ اگر کسی حلقے میں دھانلی ہوئی تو تحقیقات کے لیے تیار ہیں لیکن اپوزیشن کی دلچسپی نہیں بتایا کہ سینٹ انتخابات میں پیسوں کا استعمال روکنے کے لیے شو آف ہینڈ کا قانون جبکہ عام انتخابات کے لیے بائیومیٹرک اور الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم لارہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ بیجی کی خیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا دنیا میں سب سے کم تنخواہ لینے والا وزیراعظم ہوں میڈیا کو مشورہ دیا کہ میری ذات پر اٹیک کریں لیکن ملک پر نہیں آپ کی مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے گا ویلکم بیک سابق وزیراعظم نواز شریف کی نئی میڈیکل ریپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جس میں نواز شریف کی انجیوگرافی جلد از جلد کروانے کی سفارش کی گئی ہے یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کی کورنری انجیوگرافی بروقت نہ کرائی گئی تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان سابق وزیراعظم نواز شریف کی تازہ ریپورٹ موصول ہو گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم کو لندن میں ڈاکٹروں کی زیرے نگرانی رہنا چاہیے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس دو صفات پر مشتمل ہیں نواز شریف کے وکیل امجد پرویس ایڈوکیٹ ان ریپورٹس کو ہائی کورٹ میں جمع کرائیں گے ریپورٹس میں نواز شریف کی جلد از جلد انجیوگرافی جلد از جلد کرانے کی سفارش کی گئی ہے ریپورٹس کے مطابق نواز شریف کی اگر کورونری انجیوگرافی نہ کرائی گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہے سابق وزیراعظم کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے دل کو خون کی روانی تسلسل سے نہیں ہو رہی غیر متوازن پلیٹلٹس کی وجہ سے نواز شریف کی حالت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے نواز شریف کے طبی معاینے کے لیے کنسلٹنٹ ڈاکٹر کازمی سے چوبیس فروری کا وقت لیا گیا ہے عبد الرحمن آپ نیوز لاہور اہم خبر دے نواز شریف کے لندن میں علاج کے حوالے سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی والدہ شمین بی بی لندن روانہ ہو چکی ہے شمین بی بی لندن میں نواز شریف کی آیادت کریں گی شمین بی بی تبیعت ناساز ہونے کے باوجود آج پی آئیے کی فلائٹ سے لندن روانہ ہو چکی ہے واضح رہے کہ لندن میں زیر علاج میاں نواز شریف کو ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کروانے کا مشورہ دیا ہے آپ کو اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں علاج کے حوالے سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی والدہ شمین بی بی لندن روانہ ہو چکی ہے اور شمین بی بی لندن میں نواز شریف کی اعادت کریں گی خیبر پختنخواہ میں پولیو وائرس کابو نہ پائے جا سکا آج سے صوبے کے تمام ازلہ میں پانچ روزہ انصدارے پولیو مہم کے دوران ارسٹھ لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پھلائے جائیں گے خیبر پختنخواہ پولیو وائرس کے مسلسل نشانے پر ہے 2019 میں ملک بھر کے 144 پولیو کیسز میں 92 کیسز خیبر پختنخواہ سے سامنے آئے اس سال بھی اب تک 12 کیسز میں سے 6 کا تعلق خیبر پختنخواہ سے ہے خیبر پختنخواہ حکومت نے قومی انصداد پولیو مہم کے لیے اس مرتبہ غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں بنوش شمالی وزیرستان اور لکی مروت میں بعض پولیو اہلکاروں کی جانب سے جالی فنگر مارکنگ کی وجہ سے ہزاروں بچے پچھلی مہمات میں پولیو سے بچاؤ کے خطرے پینے سے محروم رہے اس مرتبہ مانیٹرنگ کا نظام بھی سخت بنایا گیا ہے خیبر پختنخواہ میں پانچ روزہ مہم کے لیے باسٹھ ہزار پانچ سو چیاسی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں مہم میں تیرہ سو ٹرانزٹ ٹیمیں ایک ہزار آٹھ سو انچاس فکس ٹیمیں اور چوبیس ہزار نو سو موبائل ٹیمیں حصہ لیں گی کیمرامین ایجاز احمد کے ساتھ فیڈا عدیل آپ نیوز پشاور کھیل کے میدان سے خبر دیں کبرڈی ورل کپ میں پاکستان اور بھارت نے اپنے آخری گروپ میچز جیت لیے پاکستان نے آزربائجان کو ہرایا بھارت نے انگلینڈ کو مات دی آج پہلے سیمی فائنل میں پھارت اور آسٹریلیا زور آزمائی کریں گے دوسرے میٹ میں پاکستان اور ایران فائنل میں رسائی کی جنگ لڑیں گے کبرڈی ورل کپ میں پاکستان کی جیت کی ہے ٹریک اپنے تیسرے گروپ میس میں قومی ٹیم نے آزربائجان کو شکست کا مزہ چکھا دیا پاکستان نے کھیل کا شاندار آغاز کیا قومی پہلوانوں نے آزربائجان کے کھیلاریوں کو بے بس کیے رکھا پہلے ہاف کے اختتام تک پاکستان کو سولہ کے مقابلے میں تئیس پوائنٹس کی برتری حاصل تھی گزرے ہاف میں بھی پاکستانی کھیلاری چھائے رہے حریف ٹیم نے میچ میں واپسی کے لیے بھرپور کوششیں کی لیکن کامجاب نہیں ہو پائی پاکستان نے تیس کے مقابلے میں چالیس پوائنٹس سے میچ اپنے نام کیا دوسرے میس میں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف چھبیس کے مقابلے میں چواریس پوائنٹس سے کامجابی سمیٹی بھارتے ٹیم نے ایونٹ میں چوتھی جیت اپنے نام کی پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور آسٹیلیا مدد مقابل ہوں گے دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور ایران کے درمیان پنجاب سٹیڈیم لاہور میں کھینا جائے گا آپ نیوز سے پلحال اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ لیں